حضرت با یزید بستامی کہتے ہیں میں نے حق معاف کروا لیے اپنی ماں سے کہ ماں تیرے حق ادا کروں یا اللہ کے حق ادا کروں تو مجھے اپنے حق معاف کر دے میں اللہ سے اپنے حق معاف کروا لیتا ہوں اپنی اللہ کو راضی کر لیتا ہوں جنگلوں میں گھومتے رہے بارہ سال بیٹھ گئے ایک دن دوبارہ آئے بستام کی سمت سے گزرے خیال آئے چلو ماں کو سلام کر جاؤں تحجد کا وقت تھا رات کا وقت تھا دروازے پہ کھڑے رہ گئے کہ میری ماں سوئی ہوگی میں نے کبھی کوئی خدمت نہیں کی ماں کی اب اٹھا کے تکلیف کیوں دوں ساری رات کھڑے گئے جب تحجد کا ماں وقت گزرا تو نالی سے پانی آیا سمجھ گئے کہ میری ماں تحجد کے لیے اٹھئی ہے دروازے کے قریب ہو گئے ماں نے ہاتھ اٹھا لیا کہہ اللہ میرا بیٹا بھا یزید تیری طلب میں نکلا ہوا ہے میں نے اسے اپنے حق معاف کر دی ہیں تو اس کو اپنا وسال عطا کر دے حضرت با یزید دروازہ کھٹ کھٹانے لگے اور ماں کے قدموں میں لپٹ گئے اور رو کے کہنے رہے جس رب کو میں جنگلوں میں تلاش کرتا ہوں وہ تو رب میری ماں کے پاس ہے تو ماں کی دعاوں میں اللہ کی رضا ہے ماں راضی ہو جائے تو سمجھ لو خدا راضی ہے